جی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ امونیا کو ہم انڈسٹری میں کس طرح سے پریپیئر کر سکتے ہیں تو انڈسٹری میں جو امونیا کو پریپیئر کرتے ہیں اس کے لیے ایک بہت ویل ناؤن پروسس ہے جسے ہم کہتے ہیں ہیبر پروسس آف امونیا سنتسز کہ ہیبر ایک سینٹس تھے ہیبر پروسس یہ ایک ویل ناؤن پروسس ہے جس سے ہم انڈسٹری میں امونیا کو سنتسز کرتے ہیں تو ہیبر ایک سینٹس تھے فریٹس ہیبر اور 1909 میں انہوں نے ورک کیا اس پہ اور امونیا کو انڈسٹری پریپیئر کرنے کے لیے ایک پروسس دیا اس کو آج ہم سٹڈی کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے امونیا کو سنتسز کیا تو انہوں نے یہ کیا کہ امونیا کو یعنی نائٹروجن ائر سے جو نائٹروجن ہے اینٹو جو کہ گیس ہے نائٹروجن ائر سے اور ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن کہاں سے آیا جی یہ انہوں نے جو واٹر ہے یعنی سٹیم جو ہے سٹیم کو جب پاس کیا ہائیڈرو کاربن سے ہائیڈرو کاربن کیا ہوتے ہیں کاربن اور ہائیڈروجن کے جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جیسے میتھین جو ہے جو کہ کنسٹیٹوئنٹ ہے نیچرل گیس کا سی ایچ فور اس میں دو ہی الیمنٹ ہیں کاربن اور ہائیڈروجن تو اس کو ہم کہیں گے یہ ایک ہائیڈرو کاربن ہے جب سٹیم کو ہائیڈرو کاربن سے پاس کیا گیا تو اس سے ہائیڈروجن جو ہے وہ لیا گیا ہائیڈروجن آصل کیا گیا ایچ ٹو اور یہ گیس کی فارم میں ہے اور پہلے میں آپ کو یہ ریاکشن دکھا دیتا ہوں اس کے بعد پورا پرسیس ہم دیکھ لیں گے کہ انہوں نے جو ٹیمپریچر دیا جو ریاکشن کنڈیشنز تھیں انہوں میں انہوں نے کہا جی کہ فور ہینڈرڈ فور ہینڈرڈ ٹو فائیو ہینڈرڈ ڈگری سنٹیگریڈ یہ ٹیمپریچر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو ریاکشن کی جو کنڈیشنز ہیں ہیبر پرسیس میں وہ کیا ہیں کہ فور ہینڈرڈ ٹو فائیو ہینڈرڈ ڈگری سنٹیگریڈ ٹیمپریچر ہے ڈگری سنٹی گریٹ ٹیمپریچر کی یونٹ ہے تو اس کے بعد جو کیٹالیسٹ انہوں نے یوز کیا کیٹالیسٹ جی انہوں نے کہا جی آئرن کو Alpha 3 کیونکہ جو آئی سرفیس ریہا پروائیڈ کرتا ہے رییکشن کے لیے رییکشن کو انہیں کے لیے تو آئرن جو ہے وہ ایزا کیٹلیسٹ یوز ہو رہا ہے اس کے بعد جو ٹیمپریچر ہو گیا اور پریشر کا جو انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ ٹوئنٹی فائیو ٹو تھری ہنڈر ایٹماسفیر یعنی کہ ٹو ہنڈر ایٹماسفیر ٹو ہنڈر ایٹماسفیر جو ہے وہ پریشر انہوں نے کہا کہ یہ جو پریشر ہے یہ اتنا مینٹین ہو آئرن کو ایزا کیٹلیسٹ اگر ہم لیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایمونیا پریپیئر ہو جاتی ہے کیا یعنی ایمونیا گیس جو ہے وہ پریپیئر ہو جائے گی این ایچ تھری این ایچ تھری جو ہے یہ ایمونیا گیس جو ہے وہ پریپیئر ہو جائے گی این ایچ تھری ایمونیا جو ہے یہ کلرلیس گیس ہے وارٹر میں سولیوول ہے اور یہ جو ہے ہمیں اس طرح سے آصل ہو جاتی ہے مگر یہ جو رییکشن ہے یہ ریورسیبل رییکشن ہے رییکٹنٹ رییکٹ کر کے پرادیکٹ بنا رہے ہیں مگر پرادیکٹ دوبارہ سے رییکٹ کر کے دوبارہ جو ہے وہ رییکٹنٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے رییکشن کو ہم کہتے ہیں ریورسیبل رییکشن مگر ایک چیز اور کہ یہ جو رییکشن تھا یہ جو پراسس رییکشن کا یہ جو ہے یہ ایکزو تھرمیک رییکشن ہے اس میں جو انرجی ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے جی پرادیکٹ جو ہے وہ جب بنتے ہیں تو اس میں انرجی ریلیز ہوتی ہے ڈیلٹا ایچ جو ہے وہ ڈیفرنس ان ہیٹ ڈیفرنس ان انرجی کی بات ہو رہی ہے یعنی انتھالپی چینج کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے جو ہیٹ جو پرڈکٹ کی جو ہیٹ تھی اور جو ٹیمپریچر یا ہیٹ تھا جو وہ جو ہے سوری ری ایکٹنٹ کی جو ہیٹ تھی وہ پرڈکٹ بننے کے بعد جو اس میں سے ایکسٹرا جو ہیٹ جو ہے وہ ریلیز ہوئی تو وہ کتنا جو ڈیفرنس ہے وہ جو ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے مائنس نائنٹی ٹو کلو جول کلو جول پر مول پر مول میں نے یہ لکھ لیا تو یہ ڈیلٹا ایچ یعنی کہ مائنس نیگٹیو ہے یعنی ہیٹ جو ہے وہ ریلیز ہو رہی ہے ایکزو تھرمیک جو ہے وہ ری ایکشن ہے یہ اس ایکوئین کو ہم بیلنس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ مجھے تھری لگانا ہوگا اور یہاں پہ مجھے جو ہے وہ ٹو لگانا ہوگا تو ایکوئین جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گی اب ہم اس سارے پرسیس کو دیکھیں گے کہ یہ پرسیس کس طرح سے ہوتا ہے اس کے لئے ہم نیچے جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائٹروجن فرام ائر وہ آئے گی سب سے پہلے اور ادھر سے کیا آئے گا جی کہ ہائیڈروجن فرام نیچرل گیس نیچرل گیس میں سے ہم جب جو نیچرل گیس میں نے کہا کہ CH4 جو کہ اس کا کانسٹیٹوینٹ ہے یا ہائیڈرکاربن جو ہیں اس میں سے جب ہم سٹیم پاس کرتے ہیں تو اس سے ہم ہائیڈروجن جو ہے وہ آسل کرتے ہیں رییکشن آف سٹیم ہائیڈرکاربن جو ہوتا ہے یعنی میں لکھ لوں کہ ہائیڈروجن کہاں سے آتا ہے ہائیڈروجن ہائیڈروجن فرام فرام رییکشن رییکشن آف سٹیم رییکشن آف سٹیم وید ہائیڈرکاربن وید ہائیڈرکاربن میں یہاں ہی لکھ لیتا ہوں ہائیڈرو ایچ ایچ وائ ڈی آرو ہائیڈرکاربن ہائیڈرکاربن یعنی ہائیڈروجن کہاں سے آتا ہے کہ رییکشن آف سٹیم وید ہائیڈرکاربن یہاں سے جو ہے وہ ہمیں ہائیڈروجن جو ہے وہ آ جاتا ہے اور پھر یہ دو آپس میں ریاکٹ کرتے ہیں نائٹروجن اور ہائیڈروجن بائی والیوم ان کی کیا پرسنٹیج ہے کیا ریشو ہے کہ ون ریشو تھری ہوتے ہیں یعنی ون نائٹروجن اور تھری جو ہے وہ والیوم ہوتا ہے تو ون بائی تھری ون ریشو تھری جو ہے بائی والیوم جو ہے وہ ہائیڈروجن اور نائٹروجن ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے 400 to 450 ڈگری سنٹی گریٹ تیمپریچر دیتے ہیں اور 200 ایٹماسفیر کا پریشر ہوتا ہے یہ پریشر کو ریپریزنٹ کرنے کی یونٹ ہے پریشر ایٹماسفیر اتنے ایٹماسفیر ہم پریشر دیتے ہیں اور یہ جو ہے ہمارے پاس تیمپریچر ہے آئرین ایزا کٹیلیسٹ یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے کہ گیسز آ جاتی ہیں جن کو ہم کول کرتے ہیں لیکویفائی کرتے ہیں اور جو ہے اس میں سے ہمیں جو ہے وہ امونیا جو ہے وہ لیکویڈ میں جب کنورٹ ہوتی ہے تو لیکویڈ امونیا ہم حاصل کر لیتے ہیں جو انرییکٹڈ گیسز ہوتی ہیں وہ دوبارہ ری سائیکل ہو کے واپس جاتی ہیں یہاں پہ دوبارہ جو ہے وہ رییکٹ ہوتی ہیں دوبارہ رییکشن ہوتا ہے ان کا ہائی ٹیمپریچر دیا جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے یہاں سے واپس آتی ہیں اور یہاں پہ ان کو کول کیا جاتا ہے کنڈینسر میں اور جو ہے وہ لیکویفائیڈ ہو جاتی ہیں جب تو ان کو ہم حاصل کرتے ہیں امونیا کو ہم لکوی فائی کر کے حاصل کرتے ہیں امونیا کو ہم وارٹر میں بھی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ وارٹر میں جو ہے وہ امونیا جو ہے وہ سولیبل ہے تو اس طرح سے ہم جو ہے انڈسٹری میں جو ہے ہم امونیا کو جو ہے وہ پریپیئر کرتے ہیں جی اب ہم اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ آئرن کو یوز کیا as a catalyst catalyst کہتے ہیں کسے catalyst catalyst جو ہے وہ reaction کو speed up کرتا ہے خود جو ہے وہ reaction میں حصہ نہیں لیتا بلکہ reaction کی speed کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے آئرن جو ہے وہ سب سے best جو ہے اس process پہ work کرتا ہے اور ابھی بھی جو ہے iron کو ہی use کیا جاتا ہے کچھ metal oxide جیسے aluminium oxide ہے یہ اس کے ساتھ use کیا جاتے ہیں آئرن جو catalyst ہے یہ forward اور reverse reaction forward اور reverse reaction کو جو ہے وہ speed up کرتا ہے ٹھیک ہے بوت forward اور reverse reaction کو speed up کرتا ہے اور یہ جو yield آتی ہے یعنی امونیا جو ہمارے پاس حاصل ہوتا ہے اس کے rate کو جو ہے وہ effect نہیں کرتا بلکہ increase کر دیتا ہے امونیا جو بنتی ہے امونیا کے rate کو بڑھا دیتا ہے ٹھیک ہے تو iron جو ہے وہ as a catalyst ہم use کرتے ہیں high temperature بھی ہم use کرتے ہیں اب high temperature سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم temperature بڑھا دیتے ہیں temperature بڑھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے rate of reaction بڑھ جاتا ہے rate of rate of reaction rate of reaction بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک چیز یہ ہو جاتی ہے کہ امونیا جو ہے low yield میں آتا ہے ٹھیک ہے مگر rate of reaction بڑھ جاتا ہے تو اس لئے ہم high temperature دینا prefer کرتے ہیں اگرچہ اس میں yield جو ہے وہ کم ہوتی ہے اگر ہم temperature low کر دیں اگر ہم low temperature کر دیں یعنی میں یہاں لکھ لیتا ہوں low temperature low temperature تو اس کی وجہ سے yield اچھی آتی ہے better yield ٹھیک ہے جی better yield y i e l d better yield but rate of reaction is slow rate of reaction جو ہے پھر slow ہو جاتا ہے rate of اس کیس میں low temperature میں rate of reaction جو ہے وہ slow ہو جاتا ہے rate of reaction کو fast کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ high temperature use کرنا ہوتا ہے high temperature high temperature تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک کہ preparation of ammonia in industry کہ ہم انڈسٹری میں جو ہے وہ ammonia کو کس طرح سے prepare کرتے ہیں hiber process کے تحت prepare کرتے ہیں اور hiber جو ہے یہ ایک scientist تھے جنہوں نے first time اس method کو جو ہے وہ introduce کروایا ان کو جو ہے بعد میں جو ہے 1980 میں جو ہے وہ noble prize بھی ملا ان کی اس خدمات پہ کہ انہوں نے جو ہے وہ ammonia کو prepare کرنے کا جو method دیا اور industries میں جو ہے وہ large scale پہ ammonia کو ہم اسی method کے تحت prepare کرتے ہیں جس کے لیے میں نے آپ کو یہ flow sheet diagram سی دکھا دی کہ nitrogen air سے ہم لیتے ہیں اور hydrogen جو ہے وہ ہم لیتے ہیں hydrocarbons کا steam کے ساتھ جو reaction ہوتا ہے وہ reaction کرواتے ہیں one by three by volume nitrogen اور hydrogen ہم use کرتے ہیں اور temperature جو دیتے ہیں وہ high temperature دیتے ہیں اور two hundred atmosphere pressure دیتے ہیں iron کو as a catalyst use کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ liquid ammonia جو ہے وہ liquid آ جاتی ہے ammonia جو ہے یہ water soluble gas ہے اور colorless gas ہے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا topic hopefully کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی ہمارا موسیدی